جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مدینہ موومنٹ ٹیم پاکستان ٹھیک ہے میں یہ لکھ لیتا ہوں ساتھ یہ تھوڑا سا ہو جائے گا کام پاکستان ٹھیک ہے مدینہ موومنٹ اوفیشیر یہ میں لکھ لکھا ہوں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد اس کو میں یہاں adjustment کر لوں گا ٹھیک ہے اس پٹی کے دو تین کچھ functions ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پٹی کے پیچھے background کوئی color بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے اس کا جو ہے ہم تھوڑا سا font change کر دیں گے font change کرنے کے بعد جنابے والی سرکار اس کو میں کروں گا اس کے بعد اس کا یہ ہے shadow یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ shadow ٹھیک ہے یہ shadow دینے کے بعد میں یہ shadow اس کو دے دیتا ہوں یہاں نیلا ٹھیک ہے یہ shadow نیلا color جو ہے یہاں میں دے دیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں نیلا آگے ہے یہ glow outline یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہی ہی آپ کو یہ background color نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جو text ہیں الفاظ ہیں اس کا یہ background color بن جائے گا اگر آپ اس کو enable کریں ٹھیک ہے جی میں یہاں اس کو enable کرتا ہوں اور enable کرنے کے بعد اس پر میں click کروں گا ٹھیک ہے اس پر click کروں گا تو background color یہ والا ٹھیک ہے یہ میں دے دیتا ہوں یہاں پیلا color ٹھیک ہے یہ میرے جو text ہیں یہ میرے الفاظ ہیں یہ جو میری line ہے اس کی یہ background پیچھے color ہے وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ آپ کو دائرہ بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دائرہ ٹھیک ہے جی یہ والا دائرہ تو یہ دائرہ کو میں کروں گا click یہ دائرہ جو ہے آپ کے الفاظ کے color کو change کرتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کروں گا click اور یہاں جو ہے میں اس کو دیتا ہوں یہ لال color ٹھیک ہے یہ ہوگی میری پٹی اوکی اب یہ پٹی جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں جناب ہی پٹیسكنٹ چلانا چاہتا ہوں۔ یہ 30 سیکنڈ چلانا چاہتا ہوں تو وہ میں اس ٹھیکی کو select کرنے کے بعد اس کو کانی کا رہاں اس پٹی کو میں اس پٹی کو میں یہاں سے یہاں سے یہاں سے کھینٹ کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے کہ میں یہاں اس کو 15 20 व Taika یا چلو پرچی سیکنڈ چلانے چاہتا ہوں اس کو پوری ویڈیو پر چلانا چاہتا ہے خرم کا پوری ویڈیو پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا کرنا ہے آپ نے اس پٹی پر کلک کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کی پٹی ہے اس پر کلک کرنا ہے یا یہاں آپ نے اس پٹی پر کلک کرنا ہے یہ نیچے لیئر تو بھی میں نے آپ کو نشان نہیں کر دیا اوپر بھی ٹھیک ہے جی تو میں یہاں اس پٹی پر کلک کرتا ہوں پٹی پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ایک چابی کا نشان نظر آ رہا ہے یہ چابی کا نشان جو ہے ہے اسی کے سارے کمال ہوتے ہیں اس چابی کے نشان کو آپ نے کرنا ہے کلک میں یہاں اس چابی کے نشان کو یہاں کلک کروں گا تو کلک جیسے ہی کرو گا تو یہاں جو ہے مدھم سا آپ کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے فنکشنز ہیں پٹی چلانے کے ٹھیک ہے جی اب اگر آپ کی پٹی جو ہے وہ اردو تو وہ جو ہے اس سائیڈ کی طرف چلے گی اس سائیڈ کی طرف چلے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی ویڈیو میں انگلیش اگر آپ پٹی چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی پٹی اس ساتھ کی طرف چلے گی ٹھیک ہے یہ میری خیال سے اردو والا یہ رائٹ سائیڈ ہوگی انگلیش جو ہے وہ یہ لیفٹ سائیڈ ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے چابی آگئی ہے چابی پر آپ نے ابھی فیلال کوچھ نہیں کرنا اب یہ جو آپ کی پٹی ہے یہ جو آپ کے الفاظ ہیں لکھے ہوئے ٹھیک ہے یہ یہ واری پٹی ٹھیک ہے آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے پکڑ کے آپ نے اس طرف لے جانا ہے اس کو سوری اس طرف لے جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اس طرف لے جانا ہے اردو ہے نا تو اس طرف لے جانا ہے اگر انگلیش ہوتی تو یہ آپ نے اس طرف لے جانا تھا اس کو کس طرف ہے اس طرف لے جانا تھا پکڑ کے ٹھیک ہے اگر اردو ہے تو آپ نے پکڑ کے اس کو اس طرف لے جانا ہے تو اردو ہے اسی طرح اسی لیے میں نے اس کو پکڑ کے اس طرف لے گیا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس طرف لے گا ہوں اور یہاں آکے اس کو تھوڑا سا سوری ایک چیز میں یہاں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں وہ یہ کہ بیک جاؤں گا جیسے ہی آپ پٹی کو کلک کریں گے تو یہاں جو ہے بیک گراؤنڈ کلر بھی لکھا ہوا ہے تو نیچے ایک اور آپشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے فل وٹ بیک گراؤنڈ کلر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی پٹی کا مکمل بیک گراؤنڈ یہ ہے تو اس کا کنٹ تک جاتا ہوں آپ کو کچھ نظرho رہا ہے فرق اگر میں سکوش سیبل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس پر دوبارہ کلک کروں گا چی بھی آگئی ہے اب اس کو پکڑ کے میں یہاںтора ہاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں لیا اس پٹی کو پکڑ کے ہے اب جو ہے میں こک کیا ٹھیک ہے اب اس پٹی کو پکڑ کے اس طرف میں لے جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا اس میں کی کٹی کو آپ نیچے یہ جو لیر ہے یہ وعدی ٹھیک ہے اس کو میں پکڑ کے اس طرف لے کے جاؤں گا کس طرف اس طرف ٹھیک ہے جی اس طرف لے کے جاگ پڑھ اس کو میں کروں گا کلک کلک کر لیا کلک کرنے کے بعد اب میں اس پٹی کو پکڑوں گا کون سی پٹی کو اس پٹی کو ٹھیک ہے جی اس پٹی کو ٹھیک ہے جی اس کو پکڑوں گا اور پکڑ کے اس کو میں اس طرف لے کے جاؤں گا تھوڑا سا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو پکڑ رہا ہوں اور یہ میں یہاں میں نے اس کو لاکر رکھ دیا تھیک ہے اب پھر میں اس لیئر کو کون سی لیئر یہ واری لیئر اس لیئر کو میں پکڑوں گا تھوڑا سا میں اس طرف جاؤں گا اس طرف ٹھیک ہے جی اس طرف جاؤں گا اور یہاں میں اس کو چھوڑ دوں گا تھیک ہے اور اب یہ پلس کا نشان ہے اس کو میں کروں گا اوکی یہ میں نے اوکی کیا اب میں پکڑوں گا اس پٹی کو یہالی پٹی ٹھیک ہے جی اس طرف پکڑ کے میں اس طرفچ کروں گا ٹھیک ہے جی اس طرف کروں گا تھوڑا سا یہاں کر دیا تھیک ہے اب پکڑوں گا ن کچھ لیئر کو اس لیئر کو ٹھیک ہے اور یہاں اس کو ادھر کر دوں گا ٹھوڑا سا لاکر اب میںhuh جاؤں گا پلس چھوڑ دیا اس کو پھڑ کے یہاں پھڑ کے یہاں چھوڑ دیا اب pеш میں اوپر پٹی کو پکڑ کے میں نے یہاں میں لضائ hoe ملہر کو فُل ل بہتا کر چھوڑ یہاں پلس کا نشان جو اوپے کر دی ہے اصل میں یہ جو ہے وقفہ یہ آپ کی پٹی کے چلنے کی سپیڈ ہے جتنا کم وقفہ یہ دیں گے پلس کا اتنی سلو چلے گی جتنا بڑا وقفہ دے رہے گے اتنی جلدی یہ تیز چلے گی ٹھیک ہے یہ یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے وقفے دی ہیں اور یہاں دیکھ لیں میں نے اینڈ میں آکے بڑا وقفہ دی ہے تو یہ اینڈ میں آپ دیکھ لیں میں چلاؤں گا یہ سپیڈ میں چلے گی ٹھیک ہے اب جو یہ ایرو کا نشان ایسے پر کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو کروں گا اب پلے یہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو کروں گا پلے تو آپ دیکھ لیں میری پٹی چلے گی اب یہ دیکھ لیں میری جو ہے سوری یہ اور آل اینیمیشن میری خیال سے لگ گیا مجھ سے یہ دیکھ لیں میری پٹی جو ہے چل رہی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ چلے گی یہ کیا یہ چلے گی ٹھیک ہے جی پٹی یہ میری چل رہی ہے وہ غلطی ہو گئی ہو گی لیکن جو جیسے میں نے سمجھایا یہ تقریباً پہلے بھی آپ کو سمجھایا تو ایسے ہی آپ نے کرنا ہے اصل میں یہ جو چابی ہے نا یہ چابی ٹھیک ہے یہ چابی اور یہ جو آپشنز ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی یہ پرس کا نشان جو ہے خاص دور پہ ٹھیک ہے یا یہ سارے سرکر یہ چیزیں ہیں اور یہ چابی ہے یہ پٹی کو چلانے کے لیے کام آتی ہے ان سے آپ پنگے چلیں گے لیتے رہیں ٹھیک ہے آپ کو کسی سے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک آپ ان سے پنگے نہیں لیں گے آپ اس پر بعد اپنے پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو پٹی نہیں چلانے کی ساتھ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ 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 موسیقی